اسلام علیکم ایوریون آج ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا انسان ہمارے ساتھ آیا ہے جو کہ بچوں کی خدمت کے لیے بلوجستان کی بچوں کی خدمت کے لیے بہت کام کر رہے ہیں عثمانی صاحب ان کا نام ہے اور یہ بہت پیارے اور بہت دل کے صاف انسان ہے یہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کا بہت پیار ہے تھوڑے سے نراز بھی رہتے ہیں کبھی کبھی پریشان زیادہ رہتے ہیں میرے لیے نراز کی سے زیادہ میرا یہ مجھے یہ قیاس ہے یقین نہیں ہے آپ سے ملاقات سب سے پہلے دقریباً دس سال پہلے ہوئی تھی اس کے بعد سے ہم ہر ساتھ کنیکٹڈ ہیں بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے انہوں نے ہمارے پانچ سو دوز بھی چوری کی ہے لیپ ٹاپ نہیں لیا ابھی تک اور یہ ایک سکول چلاتے ہیں جو کہ ایسا سکول ہے جو کہ بلوجستان کے ان ڈسٹرکٹ کے اندر تالی سے بچے لیتا ہیں ہر ڈسٹرکٹ سے بچے لیتا ہیں اور اس میں جو بچوں کے والدین کی آمدنی ہوتی ہے وہ سال کے دو لاکھ روپے سے کم ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ پورا گھر کی کمبائن انکم اٹھارہ ہزار روپے مہینے سے کم ہوتی ہے اور اس میں سے ایک بچہ لیتے ہیں اور اس بچے کو صرف پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ بورڈنگ دیتے ہیں بورڈنگ کے علاوہ کھانا پینا رہنا تعلیم سب ملتی ہے بہترین یونیفارم ملتا ہے بہترین تھنڈے کیونکہ ان کا سکول زیارت میں ہے قائد اعظم ریزیڈنسی سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر یا چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور بہت پیارا سکول ہے میں جب گیا تو مجھے بہت اچھا لگا بہت تھوڑا سا دور ہے ونہ میں زیادہ جائے کرتا اور پھر وہاں کے جو سکول کے اندر جو طریقہ کار سکول کا مجبوری ہے سکولوں کی کہ ان کو کاریکلم فالو کرنا پڑتا ہے تو وہ میرا مزاج ان سے نہیں ملتا ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو انسان بننے بجائے اس کے کہ وہ پڑھے لکھے برو بوٹس بن جائیں تو وہ انسان بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں یہ ایسا نہیں کہ انسان نہیں بنتے لیکن ڈیفرنٹ کیٹیگری کے انسان بنتے ہیں جو میں نہیں بنانا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے عجیب پاگل قسم کے لوگ بنیں چونکہ بورڈنگ ہے اس وجہ سے ہم صرف کریکلم بیس نہیں ہے بلکہ ہمارا جو ایک میتھرڈ ہے وہ کریکٹر بلڈنگ اس میں میں ایک کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کرنٹ جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے اس کے اندر جو چیز مسنگ ہے وہ کریکٹر بلڈنگ ہے اور ایسے لوگ جن کو ریحان بھائی جنونی کہتے ہیں اور شوق اور لگن کے ساتھ کسی بھی فیلڈ کو پرسو کرنے والے اس طرح کی افراد جو ہے ظاہرہ ہمیں سسٹم کو فالو کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ ریزیڈنشل سیٹ اپ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ سپیس تھوڑی سے مل جاتی ہے چوبیس گھنٹیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں ایک جو مین ہمارا کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ کریکٹر بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں ہماری سوسائیٹی کے مین ایشوز سارے اسی وجہ سے ہیں اور اس چیز مسنگ جو لنک ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں دور کریں اور اس کے لئے ہمارے ہاں جو بیسک موڈل ہے ہم اسے بولتے ہیں جو فلسپی ہے وہ ہے انسانیت اسلامیت پاکستانیت کہ ہم اچھے انسان بنیں گے تو پھر ہم ایک اچھا پاکستانی بھی بن سکتے ہیں اور ایک اچھا مسلمان اور مسلمان اس لئے کہ جو اللہ کو فالو کرتا ہے وہ اللہ کی پوری جو کمبہ ہے مخلوق اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے ان احساسات کے ساتھ جب انسان زندگی کو دیکھتا ہے تو اس کی زندگی سیلفش نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک کیرنگ پرسن بنتا ہے سوسائیٹی کے لئے بھی جس جگہ وہ رہتا ہے بچہ ہم ابھی انٹریو نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی سپیچ دے ہیں تو آپ تو مجھ سے ملے آئے ہیں تو مجھ سے بات کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں بلکہ بلکہ سو کیسے ہیں الحمدلللہ تو آج کل آپ بچے سے اپر بچے کیا ڈونیشن جمع کر رہے ہیں اس وقت جو بچوں کی کاسٹ آر ہی ہے وہ اٹھارہ ہزار پر بچے کتے بچے ہیں اس وقت تھری ہنڈرڈ یعنی نئے سشن ہمارا شروع ہو رہا ہے اس میں تھری ہنڈرڈ کو ہم ٹچ کریں گے اٹھار ہزار کا مطلب ہو گیا ایک سو بیس ڈالر ایک سو تفقریبا ڈالر میں چونکہ ایک سو بیس ڈالر پر منت ہو گیا جانے کہ ایک سال میں ایک بچے کے جو کاسٹ آئے میری ایک منت کی ایک سال میں چودہ سو چالیس ڈالر میں تو اگر کوئی چودہ سو چالیس ڈالر دیتا ہے تو آپ کا ایک بچہ اڈاپٹ ہو جاتا ہے جیسے میں اس کا کھانا پینا رہنا پڑنا سب شان ہے اور آپ کے بچے کی مجھے ایک جو بہت اچھی بات یاد ہے وہ یہ کہ ایک بچہ جو اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں کیوں کام کرتا ہوں اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور لوگ کھانا کھا رہتے ہیں تو ایک بچہ میٹا کھانا کھا رہا تھا تو اس نے کہا وہ گوشت کو دیکھ رہا تھا تو گوشت کو دیکھ رہا تھا تو بچے نے پوچھا بیٹا آپ گوشت کو کیوں دیکھ رہے ہیں کہ میں گوشت دیکھ رہا ہوں تو کہتا ہے میں کبھی گوشت نہیں دیکھا پہلی دفعہ آج کھا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ اچھا تو بہت اچھی بات ہے آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اور لوگ بھی آئیں میں نے کہا یہ تو ہے لیکن میں رو رہا تھا رو رہا اس لیے ہوں کہ میرے ماں باپ نے بھی کبھی گوشت نہیں دیکھا تو اتنے غریب بچوں کو آپ جو ہے کیٹر کرتے ہیں تو آپ کا شکریہ یہ بتائیے کہ یوکے میں آپ کی فارمڈیشن ریجسٹرڈ ہے وہاں پر ریجسٹرڈ ہے ہماری الہجرہ ایجوکیشن فارمڈیشن تو اگر ہمیں یوکے میں فنڈ دینے ہو تو ہم الہجرہ کو پیشت دے سکتے ہیں بلکل اور امریکہ میں امریکہ میں نہیں کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں آپ ریجسٹر کر لیں اور وہاں سے فنڈ ریزنگ کر لیں بلکل اگر ہے تو یہ ہمارے ساتھ آمیر بھائی بیٹھے یہ بانٹائزیشن کے ایکسپرٹ ہیں میں یہ چاہوں گا کہ فیس بک کے اندر ایک option آوپشن آویلیبل ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو بھی ایک ڈالر بھی دے سکتے ہیں ہماری ثروب تو اگر آپ کی ریجسٹریشن امریکہ میں ہوئی ہو تو آپ لوگ پوری دنیا سے فنڈنگ جنریٹ کر سکتے ہیں تو اب میں یہ چاہوں گا کہ میں ایک آپ کو تحفہ دے دوں آج وہ یہ کہ میں آپ کی ادارہ امریکہ میں ریجسٹر کرا دوں انشاءاللہ اور آپ کا صرف تال کا ٹوٹل جو خرصہ ہے صرف آپ نے مجھے بتایا کہ پچاس ہزار ڈالر مہینہ سکسٹی سکس لاکھ روپیز مہینہ بتایا ہمارے سال کا چون لاکھ چون لاکھ مہینے کا ہے مہینے کا ہے تو ٹوٹل ساڑھے تین کروڑ چھے کروڑ پہ میں آپ کا کام ساڑھے چھے کروڑ تو وہ زیادہ پیسے نہیں ہوتے صرف تین لاکھ ڈالر ہوتے تو امریکہ میں اگر جتنے پاکستانی رہتے ہیں وہ سارے پاکستانی بھی ایک ایک ڈالر بھی اگر دے دیں سارے تو آپ کو اس سے دس گناہ زیادہ پیسے مل جائیں گے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے پاکستانی سرکل میں ان کو یہ لنک دیں کہ بھئی آپ ایک ڈالر تو بھیج دیں چاہے پی پیل سے بھیج دیں چاہے آپ بینک سے بھیج دیں چاہے فیس بک سے بھیج دیں اور فیس بک کچھ فیز بھی نہیں لیتا جو سو ڈالر دے گا وہ سو ڈالر آپ کو سیدھا مل جائے گا اور پھر آپ اس کو یہاں ٹرانسفر کر لیں آل ہجرہ یو ایسے ہوگا اور وہ پیسے یہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے تو یہ میں اجادت ہے آپ کی کرا دوں بالکل آپ اس کی سپورٹ دے سکتے ہیں کہ بھی ان کو فن ڈیزنگ ٹھیک ہے تو کوئی چارچ تو نہیں کریں گے نہیں تو آپ کو یہ ایک پارٹنر مل جائیں گے جو کہ آپ کو پہلے نیٹ سیٹ اپ کر دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو وہاں پہ مارکٹنگ اس طرح سے کریں گے آپ کی ویڈیوز آپ کی بچوں کی ویڈیوز آپ کو گائیٹ کریں گے آپ ان ویڈیوز کی بیسس پہ جیسے بچے ہیں آپ کے پاس پیارے پیارے معصوم سے خوبصورت بچے ہیں آپ کے پاس سب پتھان بہت پیارے پیارے ہوتے ہیں پتھان بلوچ تو اس میں آپ ویڈیوز لیں گے اس میں پوئیمز ہوں گی چیزیں ہوں گی وہ ویڈیو یہ لگائیں گے تو وہ وائرل ہو جائے گی وہ وائرل ویڈیو ہر آدمی ایک ایک ڈالر اگر دے دے گا ایک ویڈیو پہ ارام سے لاک لوگ سے ایک ملین لوگ دیکھ لیتے ہیں تو اگر آپ نے ان میں سے پوائنٹ ون پرسنٹ لوگوں سے بھی پیسے لے لیا تو آپ کے پیسے ویسی کسی کے پاس آپ کو پیسے جانے کی ضرورت نہیں بڑی اور آپ مانگ کیا رہے ہیں آپ کہا میں کہتا ہوں آپ سب سے ایک ڈالر مانگیں زیادہ مانگیں ہی نہیں ڈالر کسی کے پر بھی بھاری نہیں ہوتا سو روپے کے جس کے پر بھاری نہیں ہوتا تو وہ کیمپین دوسرا یہی کیمپین آپ پاکستان میں بھی ایزی پیسے کے درو کریں جیز کیش کے درو کریں کہ لوگوں سے آپ سو روپے مانگیں زیادہ پیسے نا مانگیں پہلے کیا پرابلم تھا سو روپے لینا بڑا مشکل کام کس طرح سے کلیک کریں گے رسید کون دے گا اب وہ ایزی پیسے پر جائے بٹن دبائے اور ٹک پیسے آگئے وہ بھی آپ کو کیمپین بنا کے میں کہوں گا ان سے ریکوشت کروں گا ان کے پاس ویڈیو ٹیم بھی ہے گائیڈنس بھی ہے ان کا دل بھی اچھا ہے تو یہ آپ کا یہ کام کر دیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو سال کے چھے کرو کا ٹارگٹ ہے وہ ہم خود ہی پورا کر دیں آپ کو کسی کے پاس جانا نہ پڑے اللہ بلیسیو ہم نہیں کریں گے ہم اس وحیقل بن جائیں گے وہ پیسے رکھ کے لائے آپ کو تک پہنچانے کیونکہ بہت سارے لوگ جو انہیں ٹائم نہیں دیرنا چاہتے پیسے دیرنا چاہتے تو ان کے لئے سو ڈالر دس ڈالر بیس ڈالر کر دیں گے آپ کے لئے انشاءاللہ بلا شوہ جو نیشن بیلڈنگ ہے وہ اکیلے کسی فرد کا نہیں ہے جب تک کہ پوری سوسائٹی انوالل نہیں ہوتی اس میں اکیلے ایک آدمی کرتا رہتا ہے پھر جب تک سارے مل جائیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے پھر اس کو ریپلیکیٹ کرنا بھی آسان ہے ہماری کام آپ کا ہو جائے گا چھو آپ اسلامباد کے پاس ایک اور بنانا چاہتے تھے اس کے کیا ہوا اسلامباد کے پاس ہمیں چونکہ کیپٹل انویسمنٹ نہیں ہے اس وجہ سے ہم نہیں کر پائے البتہ سربادہ میں ہمیں ایک جگہ آفر ہوئی ہے وہاں پہ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں اس کا بھی جو ایک کاسٹ ہے وہ تقریباً ٹین میلین کا ہے وہ اگر پلیج ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم وہ ایک کروڑ ایک کروڑ روپے انشاءاللہ اس کو بھی شروع کریں گے کسی یئر میں ستر ازار ڈالر اگر تقریبنجے ٹھیک ہے تو سرگودہ میں بنانے جائے تو زمین ملی ہے کیا ملا زمین ملی ہے اور سولہ رومز پہ مشتمل ایک کیمپس تھا ایک تھے وہاں پہ لوکل سطح پہ کام کرنے والے آدمی تھے انہوں نے اسی نیت سے کیا تھا کہ یہ کام کریں گے پھر لاستیور ہماری ملاقات ہوئی ادارے کے بارے میں جانا تو کہا ہے کہ یہ میری فیل نہیں ہے آپ لوگ کریں اس کو یہ سارا میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو سکول ہے اور یہ جو الخدمت نے بنایا ہے یتیم خانہ آغوش آغوش اس میں کیا فرق ہے آغوش بھی ایک خدمت کا کام کر رہے ہیں لیکن ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے ان بچوں کو لیتے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہوں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یتیم ہونا ضروری نہیں یتیم ہونا ضروری نہیں کرائیٹیریا فرق ہو گیا یتیم بھی آتے ہیں تقریباً کوئی سکسٹی کے قریب آرفن بچے ہیں دوسرا جو ہے وہ علماء اس کو بولتے ہیں حالت یتیمی یعنی یتیم نہیں ہے لیکن یتیموں کی حالت ہے ان لوگوں کی غربت کی وجہ سے تو ان بچوں کو لیتے ہیں اور اس میں ہمارے جو فوکس ہوئے یہ ہے کہ جو فرط ایک کنٹریبیشن دے رہا ہے وہ ایک میننگ فل بن جائے یعنی اس کا جو ایک پروڈکٹ ہے وہ ایسا نکلے کہ جب دس لاکھ بارہ لاکھ کے قریب جب پڑے چھ سال کا خرچ ہوتا ہے تو وہ بچہ ایک بہت ہی اچھی ایک ریفائن پروڈکٹ کی صورت میں نکلے یعنی آپ نے پچاس یتیموں کو دے دیا اور پھر یہ کہ زہر ہے وہ سب کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور اس طریقے سے وہ ڈیپینڈنسی ختم نہیں ہوتی ہے یہاں جو بچے آتے ہیں الحمدللہ ان کا یہ ہے کہ گریجویشن کم از کم ہم نے ان کی رکھی ہے اور اس وقت تقریباً پونے تین سو بچوں میں سے ساٹھ کے قریب میڈیکل کی فیلڈ میں ہیں جس میں سے تقریباً کوئی پندرہ کے قریب گورنمنٹ جاب اور پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں کیونکہ دس سال کے بات جابلس ہو جائیں گے ان کو ہم نے اس طرح نہیں رکھا ان کو لرننگ سیکل کے اندر رکھا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک چیز پڑھ لی اس کے بات ختم ہو گئے ان بچوں کی جو ایڈیشنل وہ ہے وہ یہ ہے کہ یو ہے تو کیب یور سکلز ڈیویل یعنی ان کو یہ اورینٹیشن ہم نے دی ہے کہ ٹکنالوجی کی چینج کے ساتھ آپ لوگوں کو خود بھی چینج ہونا ہے نہ کی ریڈنڈنٹ رہنا ہے اور اس طریقے سے جو ان کی کنٹویشن ہے وہ خود اب اپنے لیے سیف ریلائنٹ ہے پھر فیملی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم نے یہ احساس دیا ہے کہ یو ہے تو کنٹویٹ توار سوسائیٹی یعنی کہ صرف سیف سنٹر ہو جائیں یعنی لوگوں نے خدمت کی اور لوگوں نے تعاون کیا تو آپ اس قابل ہوئے کہ آپ کچھ آگے بڑھ سکے تو اب آپ نے یہ ایک جو ریپل ایفیکٹ ہے سائیکل اف چینج اور کنٹویشن اس کو آگے بڑھانا ہے اس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک ایسوسییشن بھی بنائی ہوئی ہے الہجرہ علومنائی پاکستان کے نام سے اور وہ مختلف ایکٹیویٹیز اس طرح کی کرتے رہتے ہیں کہیں بچوں کے لئے بکس کا کہیں فری کیمپ وغیرہ بھی انہوں نے مختلف اداروں کے ساتھ مل کے سٹارٹ کیا ہے پیما ہے اسی طرح اور اداروں کے ساتھ اور ابھی ان بچوں کی جو بلیسنگ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو جابز پہ آئے ہیں انہوں نے منتلی بیس پہ ایک وشر کلب بنایا ہے جس میں سے اپنے ون ٹینٹ آف انکم جو ہے ان میں سے میجر بچوں نے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا ہے کہ الحمدللہ we are blessed with this system and we have to pay back to the society اور یہ جو سائیکل اپ کنٹریبیوشن اس کو رکنے نہیں دینا تو یہ الحمدللہ ان بچوں کی پوزیٹی چیزیں ہیں جو وہ صرف کسی ایک ویلفر پروجیکت سے مستفید ہو کے بیٹھ جانے والی چیز نہیں ہے ان میں اچھا اگر میں آپ کو بار بار اس لیے ٹوک دیتا ہوں کیونکہ مجھے تو ہی ساری باتیں پتہ ہیں تو میں تو آج سے آپ سے وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو مجھے نہیں پتا تو آپ اگر آنسر چھوٹا دے دیں گے تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی کہ ہم لیمیٹڈ ٹائم میں اس کو آسانی دیں گے اگر کسی کو سندھ میں یہی ریپلیکیٹ کرنا اور پراسس اور تو آپ کو کیا چاہیے ہوگا اس کے لیے اس کے لیے بنیادی طور پر جو ایک ہوتا ہے کی کیپٹل انویسٹمنٹ تھوڑی سی چاہیے ہوتا ہے یعنی یہ آراؤنڈ جو ہم سرودہ میں کر رہے ہیں تو اس کے لیے تقریباً ٹین ملین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد پھر سپیس اتنی ہو کہ کم از کم چھیک سالوں کے لیے یعنی سیون سے لے کے ایف ایسی تک کی ان کے پاس اکیڈمک کی جو گنجائشیں وہ ہو اور ہر سووے کے لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ کم از کم ہر تحصیل سے بچے آ جائے یعنی اس میں ہر سال ہر ڈسٹک سے ہم کم از کم چاہت تین یا چار بچے لے سکیں تاکہ وہ ایک نیٹورک گروپ کی صورت میں اس سوسائیٹیو کو کنٹریبیوٹ کرنے والے موجود ہو یعنی تنہا نہ ہو کسی ایک جگہ تو اگر سندھ میں کرنا ہو تو سٹیپ ون کیا ہوا سٹیپ ون یہ ہوگا کہ اٹلیس اس میں چار سے پانچ اکر زمین ہو اور بلڈنگ فیسلیٹی اویلیبل ہو جس میں ہماری جو سپیس وہاں پہ تھی تھر سیون رومز تھے کلاس روم سائز چوبیس سے اٹھارہ بھائی چوبیس کے کلاس رومز تھے سائی پھر لمبا جواب اس پیاد ہے نا واپس ہے کہ آپ کو کیا چاہیے آپ کو زمین چاہیے زمین چاہیے کوئی تیس روم ہو یہ سولہ روم ہو جیسے سرگوزہ میں آ رہے ہیں اور ساتھ فی سے لے کے انٹر تک کے بچے انٹر تک پڑھاتے ہیں ہم اپنی کلاس لیتے ہیں پہلی کلاس سکس پاس بچوں کو سیونت میں لیتے ہیں پھر انہی کو آگے لے کے جاتے ہیں انٹر تک یا میٹر تک انٹر تک آپ کی ملاقات کمیشنر کراچی سے یا کمیشنر تھٹا سے حضرباد سے ہوئی ہے اس سلسلے میں نہیں اس سلسلے میں ہماری ملاقات نہیں میں کروا سکتا ہوں آپ کی انشاءاللہ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھٹا ہیدر آباد سکھر اور کراچی کے اندر میں یہ چاہوں گا کراچی کے گردن ہوا میں ہو جاکہ میں وہ زیادہ بہتر رہے گا کراچی ایٹسیلف میں ہی اس طرح کی بہت لوگ ہیں بلوچستان میں دو ملین لوگ رہتے ہیں کراچی میں تیس ملین لوگ رہتے ہیں تو کراچی میں ہی اتنے سارے جتنا آپ کا سکول ایف سے دس گناہ زیادہ کپیسٹی کے لوگ تو یہی سے نکل آئیں گے غریبتیں ہاں بھی بہت ہیں بہت زیادہ ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہے تو ہم کمیشنر کراچی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی بلڈنگ ہے جو آپ ہمیں دے سکتے ہو اور پھر کمیشنر تھٹا سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ وہ تھٹا بلکل کراچی کے ساتھ لگ گئے اور ہیدراباد جو ہے وہ بھی تظہر نہیں ہے یہ فیسلیٹی بھی ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان سے لیز پہ لی ہے یعنی گورنمنٹ آف بلوچستان کیونکہ معلوم ہے اگر آپ کو بھی بتا رہے ہیں جو مجھے نہیں تو ہم اس کو یہاں روکتے ہیں آپ کل مجھے فرما رہے تھے کہ انٹرپنورشپ کے بارے میں کہ آپ کچھ کریں کیا کرنے کو کہہ رہے تھے میرے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت جو ای انٹرپنورشپ ہے ایک طرح سے لاک ڈاؤن ہے ہوتا گیا ہے وہ انٹرپنورشپ یہ ہے ایک ای انٹرپنورشپ جانتی ہے ای انٹرپنورشپ جنرل جو انٹرپنورشپ ہے اس سے ہٹ کہ آپ الیکٹرونیکلی کوئی ایکٹیویٹی جو ریسورس جنریٹنگ ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ورک کی یعنی وہ اگر جاب لے سے تو جاب مل جائے گی اور اس طریقے سے وہ ارننگ ہینڈ ہو جائیں گے اور اگین آن در ایدر سائیڈ وہ کنٹیبیوٹنگ سٹیزنز بنیں گے تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس وقت جب ہر طرف سے آپ بند ہو گئے ہیں تو یہ ایک اپرچنیٹی ہے کہ اس سٹیج میں ہم اس چیز کو پروموٹ کریں اور آگے بڑھائیں صحیح یہ کتاب آپ کے لئے اس کا ٹائٹل ذرا پڑتی جائے آن لائن آمدنی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے تو یہ پچھلے چار سال سے میں بات رہا ہوں دس ہزار کاپی بات چکا ہوں جس کو چاہیے ریحان ڈاٹ کام پہ جا کے ڈاؤنلوڈ کر لے قریب ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی ہے کیسے کرتے ہیں اب اگر اگر کام یہ بتائیں کہ دس ہزار کاپی بھی بات دی یولو بھی بنا دی کوئی کرتا نہیں ہے اچھا اس میں ہمارا جو experience ہے یعنی چھوٹا سا وہ project ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اور کئی لوگوں سے جب ہم یہ شیئر کرتے ہیں یہ کیا ہے تو literally وہ آنسوں سے روتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تو اس خواہش اور عرضوں میں ختم ہو گیا میں لوگوں سے کہتا رہا یہ کرتا رہا وہ کرتا رہا اس کے پیچھے جو چیز میں نے استاد ساقیب کے جو ہمارے چیئرمن ہے دیکھی وہ یہ کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن ان کے ذہن میں یہ خیال تھا یہ کرنا ہے اور جب انہوں نے کہا کہ یہ کرنا ہے تو جو کچھ ممکن ہو سکا ان سے وہ لے کے وہ چل پڑے اور ان کے ذہن میں تھا کہ چلیں لوچستان کے بچوں کے لئے اور کچھ نہیں کیا سکتے تو یہ ایک ادارہ ہے ہم یہ بنا دیں گے سب بچوں کو نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم most talented most deserving بچوں کو ہم یہاں پڑھا دیں گے میٹرک کر لیں گے تو کم از کم وہ اس لیول پہ نہیں رہیں گے جس لیول پہ اس facility کے ناملنے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں میٹرک کر لیا وہ بچوں واپس چلے گئے تو پھر ان کی والدین نے کہا ہم تو نہیں پڑھا سکتے آگے آپ کلرک بنیں کسی سکول میں پڑھائیں جب follow up کیا تو کہا کہ اس طرح والدین کہہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں جگہ نہیں تھی لیکن واپس آئے اور ان بچوں کے لیے FSE کی کلاسیں شروع کر دی FSE کر لی اور ان میں سے 28 کے 28 بچے گئے تھے میٹرک پاس کر کے 28 کے 28 واپس آئے سارے اور ابھی انہی میں سے تقریبا 67% بچوں نے HEC scholarship win کیا تھا جو فرسٹ بیج کے بچے تھے ہمارے ہم ٹاپک پہ واپس آ رہے ہیں ٹاپک پہ آ رہے ہیں اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک unless you are into a work by yourself یہ جو ایک سپارڈک رین کی طرح آپ بکھے دیتے ہیں یہ کریں یہ کریں یہ کریں جس طرح ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ motivational speakers کی ایک بہار ہے لیکن کام کچھ نہیں ہو رہا اسی طرح online coaching بہت زیادہ ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا اس کے لیے لگ کے آپ کو ایک model تیار کرنا پڑتا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ امید کی جو کرنے ہیں وہ نمودار ہوتی ہے اور اسی project کو دیکھ کے کئی اور project کھلے ہیں یعنی الحمدللہ ہمیں خوشی ہے آپ اگر ہمیں guide کریں کہ step one کیا لے step one ایک facility create کریں اور اس طرح کے لوگوں کو وہاں پہ آپ لا کے ان کو proper engage کریں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے یعنی اس طرح کہنے سے نہیں ہوگا آپ کو کر کے لوگوں کی ایک پوری team کو involve کرنا پڑے گا اور team کو involve physically کریں physically ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں physically کر کے نہیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے mentorship جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے online mentoring جو ہے اس طرح کی کارامت نہیں ہے یہ corona پھیلاوا ہے جب بند ہے سوال آپ نے کہا نا کہ lockdown ہے تو ابھی بھی لوگوں کو ملائیں physical کریں یا ابھی بھی online digital کا خیال آیا نہیں آیا تو یہ نا e entrepreneurship اس صورت میں یہ ایک substitute ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں یہ حل نہیں ہے ابھی تک آپ کے ذہن میں یہ حل نہیں ابھی تک آپ کے ذہن میں یہ حل نہیں ہے ہمارے ذہن میں بہت سال سے یہی حل ہے ہم بہت سال سے کہہ رہے ہیں یہی کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہے physical ہے اب کرونا کہہ رہے ہیں گھر میں بیٹھ جاؤ تو اب جو لوگ نہیں کر رہے ہیں تو بہت سارے online آگئے مجبور ہمیں آگئے ہیں اور یونیورسٹی ہیں بھی آگئی اور colleges بھی آ رہے ہیں جی جی ابھی تک حال یہ نہیں ہے ابھی بھی یہی ہے کہ physical کریں ہم بہرحال اس چیز میں وہ ہے کہ جو effectiveness ہے ایک استاد کی موجودگی استاد کے جو ایک عادت ہے اس کے لئے جو استاد کی موجودگی عادت ہے society اس طرح grow ہوئی بھی ہے تو اسی طریقے سے کرونا help کرے گا ہماری سب کو زبستی بنے بٹھایا ہے سب کو زبستی مجبور کیا ہے society کیسے بنتی society تو آپ بناتی میں بناتا ہوں تو آپ نے جو کہا کہ جی کریں میں تو یہی کر رہا ہوں پندرہ سال سے کر رہا ہوں بلکہ بائیس سال سے کر رہا ہوں گھر سے کام کرو گھر سے کام کرو اپنے دفتر میں بھی گھر سے کام کرتا ہوں اپنے دفتر میں بھی دھر سے کام کراتا ہوں تو کہہ یہی رہا ہوں اب آپ مجھے پھر کہہ رہے ہیں وہی کرو تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یا تو میں نے اب تو کرونا لوگ ڈاون ہے اب تو فیزیکل فیسیلیٹی نہیں ہو سکتی کتاب حاضر ہے اور کیا کرو اب دیفنز نہیں کر رہا سمجھ نہیں کر رہا ہم ابھی یہ بات کر رہے تھوڑی دل پہلے کہ کرونا کی برکت سے میں بہت خوش رہا ہوں اور یہ بہت خوش ہے کہ کرونا کی برکت سے ایسے سارے لوگ جو فیزیکل دنیا میں رہنا چاہتے تھے کہ جی ہو ہی نہیں سکتا بغیر اس کے بابے بھی وہ بچارے مجبوری کمپیوٹر پر آگے بیٹھے گا اچھا بھائی بتاؤ آپ کیا کرنے تو جب وہ سیریس ہی نہیں تھے تو ٹیکنالوجی بچاری کیا بگاڑ لگی کسی کو اب وہ مجبور ہوئے ہیں سیریس ہوئے ہیں تو ٹیکنالوجی بگاڑ لگی جیسے آپ کسی اپنے بڑے کو فون دیتے تھے آپ سے بندرہ سال پہلے نہیں نہیں مجھے موبائل نہیں چاہیے اب بغیر موبائل کے بھی گزارہ نہیں ہوتا پھر اسی طریقے سے سمارٹ فون دیتے تھے تو غصہ کرتے تھے اب بغیر وہ سمارٹ فون ووٹس ایپ کے بھی گزارہ نہیں ہوتا تو یہ تو ٹیکنالوجی تو ہے لیکن وہ جب استعمال کرتے ہیں جب ان کے اوپر سر پہ پڑ جاتی ہے اب بڑی ہے اب بھکتے ہیں آپ کرونا کو اور آن لائن کو تو میں آپ سے گزارش ہی کروں گا کہ الہجرہ بہت اچھا کام کر رہا ہے الہجرہ کو ایک آن لائن ورژن سکول کا کھولنا چاہیے آپ جو سکول کھولنا چاہتے ہیں پاکستان بھر میں دنیا بھر میں اللہ تو سب کا پوچھے گا نا اللہ یہ پوچھے گا انٹرنیٹ تھا ہاں جی تھا موبائل تھا ہاں جی تھا زوم تھا ہاں جی تھا یوڈومی تھا ہاں جی تھا یوٹیوب تھا ہاں جی تھا کیوں نہیں پڑھایا کیا جواب دیں گے اب یہ آپ ذرا جواب جمع کریں سارے جتے بھی لوگ ایڈوکیشنس تھے ہیں اللہ کو اس وقت کیا جواب دیں گے اللہ سے ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا ہم سے کہ ہمارے بار یہ ریسورس تھے تو اس کا ہم نے اپنے ٹائم کو کیسے استعمال کیا سکول بنا دیا اب ریحان نے بتایا دوسرا نے بتایا آن لائن پڑھا سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھاتے ہیں بس ایسی دل نہیں چاہتا ہمارا خیال دار نہیں ہو سکتا اب تو خیال بدلے ہیں اس میں بہرحال اگر الہجرا اگر الہجرا آن لائن ورجن بنانا چاہے اور آپ اس کے لئے یہاں پہ ایک دو مہینے گزارنا چاہیں تو ہم آپ کو سپانسر کر دیں گے آپ آن لائن سکول بنا دیں جو کہ یہی کام ہزاروں لاکھوں بچوں کے لئے کر سکتے ہیں بجائے اس کے دو سو بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں ایک ادد برینڈ نیو لیپٹوپ یعنی یوز میں برینڈ نیو ایڈکیشن لیپٹوپ آئی بی ایم کا دس ہزار روکے کا ہے جس میں پانچ سو گیگا بائٹ کی ہارڈ ڈسک ہے کیمت جب وہ آیا تھا تو وہ اٹھائیس سو ڈالر تھی ابھی کم ہو کے ساٹھ ڈالر کر رہے گیا صرف آٹھ سال میں تو اب تو گھر پہ ہم کمپیوٹر پچا سکتے ہیں آپ ایک مہینے میں ایک بچے پر اٹھارہ ڈالر پر خرچ کرتے ہیں ماں باپ سے بھی دور کر دیتے ہیں تربیت بھی کر دیتے ہیں اس کی گھر میں پچا دیں سو انٹرنیٹ جو ہے لیپٹوپ اور اس میں آپ کے ساتھ ملک انشاءاللہ میں حاضر ہوں میں نے تو پبلکلی ریکارڈڈ میسیج دے دیا کہ میں سپانسر کرنے کو تیار ہوں آپ آن لائن ورجن آف حلیجرہ بنا لیں جس کے اندر جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے آپ کا ٹارگٹ ہی ہونا چاہیے کہ میں نے پانچ سو بچے آن لائن پڑھانے میری کسٹ جو آئے گی آپ کی آن لائن پچے پانچ سو پڑھانے کی وہ بہت کم آئے گی سو اور دو سو ڈالر میں رامت ہے ایک پلاتفارم ہے تیچبل ڈاٹ کام تیچبل ڈاٹ کام آپ میں بتا دوں گا تیچبل ڈاٹ کام پہ آپ ہان اکیڈمی اپنی بنا سکتے ہیں پورا پلاتفارم کچھ بھی نہیں کرنا کسٹ کیا ہے سو ڈالر میں ہی نہیں ٹیسٹ بھی لیتا ہے ویڈیو بھی ہوسٹ کرتا ہے یوٹیوب بھی نہیں چاہیے لاغ ان کراتا ہے پیرنٹ لاغ ان کراتا ہے ٹیچر لاغ ان کراتا ہے سکور رکھتا ہے سب کچھ کرتا ہے تیچبل ڈاٹ کام تو اب آپ لوگ ذرا کرونا کی مدن نظر رکھتے ہوئے گتھی کو ہلائیں تھوڑا دوسرے کو سب بدلن چاہتے ہیں خود کو کوئی نہیں بدلن چاہتا کوشش کریں کہ ٹیچر حضرات جتے بھی ہیں ان سے ایک گزارش ہے کہ سب اپنے سکولوں کو آن لائن لکھ جائیں ایک اچھی اپورچنٹی ہے اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ روم چاہیے ہوتا ہے ایک موائل فون چاہیے ہوتا ہے ریکارڈنگ کے لیے ایک مائل فون چاہیے ہوتا ہے میڈ کے شروع ہو گئے پڑھا دیں ایسی پڑھا دیں وہ جو بچارہ کچھ بھی نہیں پڑھا وہ ایسی تربیت کر لیں بالکل صحیح رزاک اللہ خیر آپ سے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے اور اب آپ چاہیں تو آمیر کچھ سوال اس میں اس موقع پہ ایک چیز جو شیئر کرنا چاہوں گا ریحان بھائی کی وجہ سے ہماری اس ادارے کے لیے ان کے دس سال کے جو ایک میرے ساتھ یہ ایس ای منٹور کوچ کرتے رہے اور میں ذاتی طور پہ پبلک سے بھاگنے والا اور لوگوں سے دور رہنے والا والی میری وہ تھی لیکن کام کی وجہ سے لوگوں تک پہنچنا بھی ایک ضرورت تھی اور پھر یہ تھا کہ ہمارے ادارہ کی جو سپانسرشپ ہے وہ تھوڑی اسی یعنی اس کے آنرشپ اس طریقے سے ڈیفیکل تھی کہ نہ ہم کسی پولٹیکل پارٹی کو وہ کرتے ہیں نہ کسی سیکٹیرین اس کو وہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو سپانسرشپ ہے عام طور پہ وہ انہی دو بیسس کی اوپر ملتی ہے اگر آپ کی جو ویڈیوز ہیں جو آپ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ بھی کلاسز سیدری ہوتے ہیں اگر ان کو ہم لائف کرنا آپ کے جو ویڈیوز ہیں جو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں یا جو بھی بچوں کا رسپانس آرہ ہوتا ہے جو بھی آپ ہوم بک دے رہے ہوتے ہیں اگر وہی سارا ڈیٹا ہم ریکارڈ کر کے یوٹیوب و فیس بک پہ مونٹیز وغیرہ کرنا شروع کرے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو سورس اف ارننگ بھی کلیٹ ہو جائے گی اور اسی چیز کو آپ آگے بھی پرسو کر سکتے ہیں اپنے ہی جو آپ کی بچے بڑھ رہے ہیں ان کو بقایدہ چیز سکھا سکتے ہیں کیکہ میں پوری طرح حافظ ہوں جس طرح کی مدد آپ میرے سے جاتا ہے میں ریڈی ہوں کرنے کے لیے پڑھانے کے لیے جیتنا چاہیں گے آپ آپ کو ویڈیو ریٹنگ میں حل چاہیے میں پوری ٹیم آپ کو دینے کے لیے کیا رہا ہوں لائیو کا جو کونسپٹ ہے نا سوانجے وہ ذہن سے نکال ہے اگر سکیل کرنا اگر بڑا کرنا لائیو کا جو کونسپٹ ہے نا تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ یہ اس کے لیے بھول جائیں کہ اس کے لیے بھی طریقہ ہو سکتا ہے نا سایدیہ میں پانچ عرب لوگ ہیں جو کہ انٹرنتیوز کرتے ہیں نمبر تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے پانچ عرب کے پانچ عرب کے پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ کے پاس بھی آپ پانچ رہے ہیں ٹھیک تو آپ کے جو نمبر ہوگا نا کوئی امپیکٹ زیادہ کرتا ہے اور اس میں جس طرح علی جرہ کو سولہ سال لگتا ہے اس میں بھی سولہ سال لگتا ہے بلکچ صحیح لیکن جو ریزلٹ آئے گا وہ بہت بڑا آئے گا وہ سسٹینبل ہوگا سسٹینبل ہوگا سسٹینبل ہوگا نہ کہ کہ تین سو لوگوں کو بڑا سکتے ہیں وہ اپنے ہی گھروں میں رہیں گے اپنے بچوں کے پاس رہیں گے وہ کہ والدائن کو پڑا سکتے ہیں وہ والدائن کو سکھا سکتے ہیں ہمیں موڈل یہ جو اندسٹریل ٹو موڈل ہے اس کو بدل رہا ہوگا اگر نہیں بدلیں گے تو دیکھ لیے اتنے بڑی بڑی اکانومیز کریں گے بالکل صحیح بڑی بڑی ائرلائنز کریں گے سب کسی کو نہیں مانتا ہے یہ وہ انپریڈیٹبل ٹائم ہے جس کی میں آپ سے بڑا 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 تاز رہوں گے یہ انپریڈیٹبل ٹائم ہے ہمیں نہیں پتا کھل کیا ہو دیکھا اور یہ赤شمول ہے ٹروم ایک عمد toteٹ خوروnova آئرنز اب یہ ایک جھٹکا ہے چھوٹا ہے یہ لوگ ہیںڈے ہیں بڑا بڑا جھٹکا ہے میں سوچھتا ہوں یہ بھی س کامپل ہے اس سے بڑاreck کا AI دے گی اس سے بڑا جھٹکا روبوتکس دے گی یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے کرونا جو ہونے والا ہے ہمارے ساتھ میرے خیالے ہیں خیال ہے غلط کیو سکتا ہے کیونکہ اس لیے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری انسانیت کے سارے پیچ احلا کے رکھ دے گی کہ یہ تو ہمیں سوچا ہی نہیں رکھتا تو وہ انپرڈکٹیبلیٹی کے لیے تیار آپ پھر بھی نہیں ہیں نہ آپ نے کیا ہے نہ آپ کر رہے ہیں آپ تو تریڈیشن طریقے کو ہی کر رہے ہیں اور آپ کے لیے وہ صحیح بھی ہے غلط نہیں کر رہے آپ آپ جو صحیح سمجھ رہے ہو ہی صحیح کر رہے ہیں لیکن میری گزارش ہے کہ ساید ساید میں پیرلل کیونکہ آپ کے اندر امیریٹی ہے ہماری دوستی ہے ہماری درست ہے میں ہر ایک کو تو نہیں یہ اوفر کر رہا صحیح میں اسی با اوفر کر سکتا ہوں جس کو میں سمجھتا ہوں یہ پیسے نہیں کھائے گا ڈیانت داری سے کرے گا اس میں کیپیبیلٹی ہے آپ کے اندر ایبیلٹی ہے کیپیبیلٹی ہے لیکن آپ جیسی میں اسے دون بھاگیں گے وہیسی یہ چیپٹر ہے کیونکہ آپ کی پریوریٹی میں بھی نہیں ہے اس لیے نہیں کیونکہ آپ کو اس کی عادت نہیں ہے ہمارے ٹیچروں کو بھی عادت نہیں ہے ہمارے معاشر کو بھی عادت نہیں ہے ہم سب کو عجیب سمجھتے ہیں خان اکیڈمی اس سیزن میں دیکھی گا کہ 40-50% گروھ کر جائے گا لیکن اپنے دستائر کے لئے آپ کا کیا ہوتا ابھی ٹائم تھا اس کو تھٹ کر کے پورے پاکستان کو بڑھوست کرے مشاہ اللہ اس پہ اکیلے نہیں ہو سکتا ایک منسیٹ کا بھی وہ ہے آپ کے ساتھ مل کے نہیں لیکن یہ ہے کہ ساتھ کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے اور اس ویژن رکھنے والا اس ویژن رکھنے والے کے ساتھ مل کے یہ ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے ہم ایک ٹرڈیشنل ویژ سے چل رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ مل کے ہم ایک سینرجی کریئٹ ہو جائے گی ایک ایک کی بجائے ہم گیارہ بن جائیں گے انشاءاللہ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ وغیرہ سٹارٹ کریں اس کو ویڈیوز میں کنورٹ کریں جو بھی آپ پڑھاتے ہیں اس کو یوٹیوب پہ دالیں منٹائز کرنا شروع کریں اور وہی چیز آگے پڑھانا شروع کریں اور وہی سکھانا بھی شروع کریں تاکہ وہ جب وہ بچہ جب پڑھ گے نکلے تو وہ اسی اس کو یوٹیلائز کر سکے اور خالی یوٹیوب منٹائزیشن ہی نہیں ہے اس کے لہوہ انٹرنیٹ کے بر کافی لیجڈ سکلز موجود ہیں تو وہ بھی سکھائے جا سکتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے بقاعدہ کوئی فائیوار روگے میں سال کے دور پہے یا یوٹیوب ہے فیس بوک ہے اس کے پراپر کورسز میں آپ کو بنا کر دے دوں میں وہ آپ کو بنا کر دے دوں تاکہ آپ کو دکھا سکے ان کو انشاءالیٹ سکے اس میں ہمیں ایک پارٹنر جائے جو وہاں پہ یہ ہے کہ ایک بندہ آ جاتا ہے ڈیجی سکلز ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فرد وہاں پہ ہو جو اس کو لے کے چلنے والا ہمارے ایک لڑکت تھا آپ کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا ٹرین کیا اس کے بعد پھر وہ سوچھ اور ہو گئے پھر دوبارہ بندہ آیا اس کو ظاہر ایک پارٹنر مل جائے گا ایک پارٹنر ٹیم مل جائے گی تو یہ ہوگا کہ وہ ایشو نہیں رہے گا کہ ایک چلا جائے تو دوسرا اس طریقے سے وہ تو آپ کا پرامل ہوئے تو منیجمنٹ کا ایشو ہے تو ہر انسان کسی کو آپ روک تھوڑی سکتی کیا کریں گے انشاءاللہ مل کے کریں گے مل کے کریں گے انشاءاللہ اس چیز کو جس کی جو فیلڈ ہے اس کی ایکسپرٹی اور اس کے اراؤنڈ اس طرح کے کے پیبل لوگ موجود ہوتے ہیں تو اس میں یہ سہولت رہتی ہے کہ ہم بڑی مشکل سے ایک ڈونتے ہیں آپ کے پاس سنکڑوں ہوتے ہیں آس پاس تو اس میں یہ ایک آپ کو بلنا شروع کر رہے ہیں آپ جو بلتے ہیں نہیں سرماتے رہتے ہیں انگیوں پر جارے کر رہے ہیں وہ یہ پرابلم آئے بوںی کبھی waتا کر رہے ہیں انا چاکے ہوتے ہیں اللہ کیا ہے اکس سٹری ہے ٹھinky ٹھ�� ٹھosh ہمی ٹھیک 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 او weekly ٹھیک 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 فیس بک سے فیس بک سے فیس بک سے دیورٹی لوگ پیسے دیں گے امریکہ سے پیسے 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 آپ کے بینک پر میں کرنا نہیں آتا آپ کو وہ ہی آپ کو کرتے ہیں میں ایک چھوٹا چا فنڈیزر کی ابھی یہ ویڈیو بنا کے لگا کے دیکھوں گا کہ وہ فنڈیزر یوکے پون ہو رہا ہے یا نہیں ہو جائے گا سیکنڈ آپشن میں نے آپ کو دی کہ آپ اگر اونلین سکول بنانا چاہتے ہیں تو دو مہینے آپ یہاں آکے رہیں کراچی میں کیونکہ آپ کی امنے کی ضرورت ہے آپ بندے جمع کریں ان سے پڑھوائیں چاہے اگر آپ کا سکول نہیں بنا سکتا ریان سکول کو آپ میرے لی بنوا دیں مجھے ایک بندہ چاہیے ہوگا جو ریان سکول ہی کو آنلین پڑھانا چاہتے ہیں ہم نے پہلے بنایا تھا پھر ہم نے ختم کر دیا تھا آپ کوئی آدم ہوگا ہم سکول دوبارہ بنایا تھا ہم آپ ساری فیسیلیٹی تو ہے صرف پڑھانے والی کی کمی ہم پڑھا تھرڈ کوئی چیز پر آخر ہی کری تھی آپ نے میٹنگز کرنا تھا میٹنگ میں آپ کو کہوں گا کہ کمیشنر کراچی کمیشنر تھٹا کمیشنر ہیدراباد کمیشنر سکھر ایچار سے آپ کی اس میٹنگ کرنے میں آپ کراچی والے کو بھی میسیج کر داتا ہوں اگر وہ دستر کھلے میں دال جاتے ہیں میرے بھی میرے لکڈاون کل سے بنونی گا کل سے ہے سرکاری دفتر بنونی گا کون تو آت کرنے گا گھر سے جانے گا گھر پر بیٹک کریں گے گھور ہوگے اب ہی دو تین دن میں سب بھول جائیں گے چا کریں گے نہیں سکتے بھین آنی سکتے پاک میں جا سکتے چھوٹیاں ہوڑی ہیں کون تو آت کرنے گا دیج گلو جائیں سکائپ کرنے شاہ اللہ باجر پاک کرنے گا لیکن یہ بہت سارے سکوز ہیں میں آپ کو اپنے اجوبیشن بنیسٹر کا بھی کونٹاک کرتا ہوں اس سے بھی بات کریں وہ بھی آپ کو جگہ میں جائے بہت سکتے ہیں لیکن یہ بہت سکتے ہیں ہماری ترجیح رہی ہے ہم نے کوشش کیا پہلے ایک سپیس تھی ہے اور جب اگر اگر ارنج کر لیا تو اس کی فان بیدنگ میں بھی میں کونسٹلی ہلپ کرتا ہوں اگر آپ کی روٹ اختیار کر لی جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو سال کے آٹس کروڑا پہ لینا کوئی لاؤکٹ سائنس دے انشاءاللہ جزناللہ بس ہی چیزیں ہیں اور رمضان سے پہلے یہاں پہ ایک اپنے اپنے سکل اف فرنس کو آپ بلا کے تھوڑا سا پروجیکٹ کا تعریف نہیں میں نہیں کروں گا میں نے آپ کو کہا کہ پیسے رینیٹ کرنا مقصد ہے بلکل ساں میں آپ کو انلائیں کرتا ہوں دیجٹل ویلڈ میں جائے بہت اوڑا رہے گیا فیزیکل ویلڈ آپ کو ساڑا مائیگریٹ کردیں میرے سارے دوست کھلے میں میرے سارے سارکھی کھلا رہے آپ جائیں ہوں یہ کروڑا ویرس سب کو بائی فورس دیجٹل کرے گا دنیا تین سال کے بعد بہت تین مہینے کے بعد بہت عجیب و غریب اور اس کی تیاری ہوگی یہ جو اللہ کرے دو ہنے رہے اللہ کرے کہ سکولوں کی لوگ فیز نہ دیں دیکھیں انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے میجورٹی لوگ ہارٹ اٹیک کے بعد ایکسرسائز کرنا کرتے ہیں دائی ٹھیک کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں سب کو ہارٹ اٹیک ہونا ہے ہم ہی کو نہیں ہونا ہم ہی نہاری کھاتے لیں ہمیں کچھ نہیں ہونا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا لیکن انسان ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے تب بھی وہ ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک ہے یہ تکلیف ہوگی سفر کریں گے تھوڑے بہت لوگ شہید ہوں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کریم آسانی کیا معاملہ کرے بہارال جنگ کے لئے سارے کے لئے تو کبھی نہیں کچھا اللہ میں آپ جنگ نہیں کرنے مارنا نہیں ہے تو یہ بھی تو جنگ ہے نا اپنے آپ سے جنگ نہیں کر رہے ہیں صحیح صحیح چلی تو آمیر آپ کو اپنے سوال ہو رہے ہیں نہیں میرے کوئی سوال نہیں ہیں ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں میں آپ کی اس میں حل پور کرتا ہوں انشاءاللہ میری پوری گوشریت ہوگی جتنا ٹائم دے سکا میں بالکل ہوں آپ کو جزاکونا خیرسا بہت بہت شکریہ بہت سکرہ بہت سکرہ بہت سکرہ